جاموی خاتون نے سنگ خاندان کی بیوہ ملکہ کا عزت سے خیرمقدم کیا اور اس کا انتظام کیا کہ اس لڑکے کا اپنا ایک ننہ منہ سا دربار باقی رہے جو کسی زمانے میں شہنشاہ تھا۔ جب اس نے وہ خزانے دیکھے جو لٹ کے آئے تھے تو وہ رونے لگی اور قبلائی سے کہا۔ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن مغل سلطنت کا بھی اسی طرح خاتمہ ہوگا۔ دار السلطنت کے سقوط اور کمسن شہنشاہ کی اسیری سے سنگ والوں کی مضاہمت کا خاتمہ نہ ہوا۔ انتہائی جنوب کے کروڑوں عوام کی سمجھ میں یہ آہی نہ پاتا کہ شاہی خاندانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مغلوں کی تھکی ماندی فوجوں کو پھر حملے کے لیے پیش قدمی کرنا پڑی۔ جو سپاہی مارے گئے تھے ان کی جگہ قبلائی کے حکم سے اسیران جنگ کو فوج میں بھرتی کیا گیا۔ پہلے توقین اور پھر ان کے عظیم تجارتی مرکز پر قبضہ کیا گیا۔ لینٹان کے سقوط کے بعد بھی سنگ کے حمایتی سمندر میں پشتوں کی مدد سے لڑتے رہے۔ مغل سپا سالاروں کو مجبوراں بڑا بیڑا تیار کرنا پڑا تاکہ ان جزیروں پر حملہ کریں جہاں سے سنگ کے جنگلی جہاز آیا کرتے تھے۔ آٹھ سو کشتیوں کے پکڑے جانے کے بعد یہ بحری لڑائی ختم ہو گئی۔ سنگ امیر البحر اپنے خاندان کو ڈبو دینے کے بعد خود پانی میں چھلانگ مار کے ڈوب گیا اور اس کے بعد کوئی باقی نہ رہا جو لڑائی جاری رکھتا۔ دور متوسط کی چینی حکومت کی طرح جس میں شمالی اور جنوبی چین ایک ہی شہنشاہ کے زیر حکومت تھا اب پھر سارا چین اجنوی شہنشاہ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اگلی صدیوں کی لڑائیوں اور انقلابوں میں پھر اس چین کی حیعت نہ بدلی۔ قبلائی کی فتوحات کی وجہ سے چین پھر ایک واحد ملک بن گیا خان کا شہر۔ چینی لوگ قبلائی کو تیین تسو یعنی فرزند آسمان کہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ قبلائی دنیا کا فاتح بھی تھا۔ وہ ذرنی خیل مغلوں کا خاکان تھا۔ ڈاک کی سڑکوں کے سرے پر اباؤ اپنی نشست کے پہلوں میں ایک خالی تخت رکھتا تھا جس کا پایا اس کے خد سے زیادہ اونچا تھا۔ اور وہ اپنے درباریوں سے صاف صاف کہتا تھا کہ میں قبلائی خاکان کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا اور یہ خالی تخت قبلائی خان کے لیے محفوظ ہے۔ قبلائی دو طرح کی تقدیریں پوری کر رہا تھا۔ مغل خاکان جو کافی عرصے سے چین پر قابض تھا لیکن چنگیز خان کے پوتے اور جانشین کی حیثیت سے وہ اس کی سلطنت کے ایک چوتھائی حصے پر قابض تھا۔ چینی شہنشاہ کی حیثیت سے وہ دشت روس اور ایرانی سطح مرتفع کو اپنی سلطنت کے دور افتادہ صوبے سمجھ سکتا تھا۔ بظاہر قبلائی اپنے راج کے ان دونوں پہلوں سے مطمئن تھا۔ جون جون لوگ اس کی اطاعت کرتے جاتے اس کے دل میں شان و شاکت کا احساس بڑھتا جاتا۔ اس کے دل میں کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ چین کے لیے ایسا نظم و نسق فراہم کر سکے گا جس سے امن اور چین کے علاوہ اصلاح کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا۔ اصلاح کے مطالق اس کے نظریے آزاد خیالی کے تھے اور یادگار بن گئے ہیں۔ یہ لفظاً صحیح ہے کہ تلوئی کا سیاہ فام بیٹا فن تعمیر کی روشنی میں سوچا کرتا تھا۔ وہ پرانی امارتوں کی مرمت کی بجائے نئی یادگاریں قائم کرنا چاہتا تھا۔ سنگ کے خلاف مہم ابھی تکمیل کو پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ اس نے شمالی علاقوں کی حیت بدلنی شروع کر دی۔ جب شاہی شہراؤں پر ہاتھی کی پشت پر ذرنی ہودے میں سوار ہو کے نکلتا تو شہراؤں کے کنارے سایادار درختوں کے بیج لگانے کا حکم سادر کرتا۔ اس نے رفاہ آمہ کی اس مشہور سائی پر کام شروع کرا دیا تھا جو نہر عظیم کہلاتی ہے اور جس کے ذریعے کشتیاں ینگ کنگ سے ان اندرونی میدانوں تک پہنچنے لگیں جن کو دریائے یانگ تسی سہراب کرتا ہے۔ یہ نہریں اس طرح خدوائی گئیں کہ اس کے کناروں پر پتھروں کی دیوار تھی۔ دونوں طرف روشوں پر پتھر چنے ہوئے تھے۔ یہ نہر باغوں اور بازاروں سے ہو کے گزرتی تھی جو اس کی نالیوں سے سہراب ہوتے اور اس کے اطراف حسب معمول سایادار درخت نصب تھے۔ اسے یہ ممکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ چین کے تین بڑے آلام کا انصداد کرے گا۔ یعنی تاؤن، خشکسالی اور قہد۔ اس نے مختلف علاقوں میں شفا خانے بنوائے۔ اس نے پھر سے یہ رواد جاری کیا کہ گوداموں میں اناج بھر لیا جائے۔ یعنی جس سال فصل اچھی ہو زائد غلہ گوداموں میں جمع کر لیا جائے تاکہ خشکسالی کے دنوں میں کام آ سکے۔ اور اگر کسی ظلے میں فصل خراب ہو جائے یا قیمتیں چڑھ جائیں تو جس ظلے میں غلے کی افراد ہو وہاں کا جمع غلہ قہد زدہ ظلے کو روانہ کیا جائے۔ قبلائی کو وہ تخیل نصیب تھا کہ وہ ذریع مزدوروں کو صحیح کام پر لگا سکے۔ دو پشت پہلے کے مغل بس انہیں غلام ہی سمجھ لیتے۔ اس نے یا اس کے چینی نازموں نے ہر کسان کی ارازی دوہری کر دی اور اس کا انتظام کر دیا کہ سرکاری زخیرے سے اسے بونے کے بیج اور حل چلانے کے لیے جانور فرام کر دیے جائیں۔ فصلوں کی حالت معلوم کرنے کے لیے وہ حرکاروں کو گاؤں گاؤں بھیجتا تاکہ فصل کی حالت اور ذریع مزدوروں کی کیفیت سے اسے آگاہ کرتے رہیں۔ اس کی تحقیق و تجسس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قبلائی کو غریب اور مفلوق الحال مزدوروں کے مسئلے سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس نے بڑے پیمانے پر چاول، جو، کپڑا اور جھومپڑیاں تقسیم کر کے رفاہ عام کا کام انجام دیا۔ ایک حد تک یہ کر چکنے کے بعد اس نے غریب بوڑھوں، یتیموں، بیماروں اور معذوروں کے لیے امداد کا انتظام کیا۔ اس کے فرمان سے صرف ینگ کنگ میں بیس ہزار محتاجوں کو شاہی مطبخ سے کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ اگرچہ دشت نوردوں کی روایات کے خلاف تھا کہ طاقتوروں کو غزہ حاصل کر کے کمزوروں کو کھلائی جائے۔ وہ سرحدی ظلوں کے مرافعوں کی خود سماعت کرتا۔ گوبی کے کنارے کے ایک خاندار نے فریاد کی کہ بعض افسر جو موسم کی وجہ سے وہاں پناہ لینے آتے تھے زبردستی غزہ وصول کرنے لگے۔ اسی سال پھر وہی مغل غزہ لینے آئے۔ کسان ڈرتے تھے کہ اگر وہ اسی طرح انہیں غزہ دیا کریں تو یہ ایک طرح کا سالانہ دستور بن جائے گا۔ قبلائی نے کسانوں کا مرافعہ منظور کر لیا اور مغلوں سے کہا کہ وہ ہرجانہ ادا کریں۔ چینی اہددار اس کی عینت کو اور فروغ دیتے کیونکہ یہ دوربین چینی دیکھ رہے تھے کہ مستقبل کی شکل کیا ہوگی۔ قبلائی محسوس کر رہا تھا کہ اپنے رفاہ آمہ کے کاموں اور دہی اصلاح کے لیے اسے اور زیادہ تعلیم یافتہ چینیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ دفاتر کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ مہمنے اور میسرے کے وزیروں کے علاوہ اس نے دس اور وزیروں کا انتخاب کیا۔ ان کے ماتحت محکموں کے نازم اور چپو راست کے محتمم تھے۔ پھر سرکاری مخبیر اور مجلس شورا جو اول اول بادشاہ کو مشورہ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ مجلس شورا کے ماتحد چھے شعبے تھے جو جنگ اور ڈاک وغیرہ کے محکموں کا نظم و نسک انجام دیتے تھے۔ اس وسیع مرکزی سرکاری نظام کے علاوہ بارہ صوبوں کی اپنی اپنی مجالس اور اپنے اپنے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے عہدداروں سے پوچھا کہ کسان اتنی محنت کرتے ہیں اور انہیں اتنی امداد دی جاتی ہے۔ پھر بھی وہ غریب ہیں ایسا کیوں ہے؟ چینیوں نے جواب دیا اس لیے کہ سلطنت ارازی پر تو کسانوں کی حمت افضائی کرتی ہے مگر انہیں سے اپنی آمدنی بھی حاصل کرتی ہے۔ مزدور کسانوں کے پاس بہت کم باقی بچتا ہے کیونکہ ان کی پیداوار کا بڑا حصہ نگراکاروں کے حاصل کی نظر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوزاگر اپنی کلی پر اپنی انگلیوں سے مٹی کی شکل بدلتا ہے۔ قبلائی نے کسانوں کو سہولت بہم پہنچانے کے پرانے اور عالمگیر مسئلے سے دوچار ہو کے اپنی سلطنت کی حیعت بدل دی اور وہ اپنے دادا کی طرح مستقل مزاج تھا۔ اس میں مغلوں کی وہ جبلت موجود تھی جو زمین اور جانوروں اور انسانوں کے مسائل سمجھتی ہے جن کا دار و مدار موسم کی مہربانی یا قہر پر ہوتا ہے۔ اور چنگیز خان اور منگو خان کے برعکس اس میں نکتہ چینی کو برداشت کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اصول پسند چینی بھی اس کے تہل کا انگیز احکامات سے ششدر رہ گئے۔ وہ اسے اس راستے پر تو لگا رہے تھے جو اس نے اختیار کیا تھا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھے کہ جس عجیب و غریب رجحان سے وہ مشکلات کا یوں سامنا کر رہا تھا جیسے کوئی دشمن کی فوجوں کا سامنا کرتا ہے وہ اس کے ہمرکاب چل سکے۔ چینیوں نے سچ سچ کہہ دیا کہ اس نے اتنی عظیم الشان فوج جمع کر رکھی ہے کہ محصول کی آمدنی کا بڑا حصہ اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ قبلائی نے اپنی فوجی طاقت میں تو کمی نہ کی مگر اس نے وہی کیا جو اغدائی کے عہد میں یہ لوچت سائی کیا کرتا تھا یا وہ چاہتا تھا۔ اس نے غیر فوجی اہدداروں کو فوجی اہدداروں کا ہممرتبہ قرار دیا۔ دیوانی کے نازموں کو اختیار تھا کہ وہ فوجی اہددار اور غخچیوں کے احکامات کو مسترد کر دیں۔ چینی اہدداروں کو جرائم، رسوم، کار عامہ اور جنگ کے محکموں کا نازم بنایا گیا۔ محتسبوں کے پرانے اور عجیب و غریب اہدوں کا پھر سے احیاء کیا گیا۔ یہ محتسب ایک طرح کے بے دفتر وزیر ہوتے تھے۔ انہیں اس کا اختیار حاصل تھا کہ جب وہ سلطنت کے نظام میں کہیں بدنظمی دیکھیں تو شہنشاہ کو اس کی اطلاع دیں۔ اگر وہ دیکھتے کہ شہنشاہ نے کوئی غلطی کی ہے تب بھی انہیں اجازت تھی کہ وہ اسے آگاہ کر دیں۔ اس کے برخلاف اگر بدنوانیوں کا سلسلہ جاری رہتا تو اس سے ثابت ہوتا کہ محتسب نااہل ہیں۔ اگلے زمانے میں بعض متعددین چینیوں نے جو اس عہدے پر ممتاز نہ تھے اس شرم سے خودکشی کر لی تھی کہ وہ جن امور کو غلط سمجھتے تھے ان کی اصلاح سے قاسر رہے۔ قبلائی نے اپنی کشمکش کا حل بڑی ذہانت سے تلاش کر لیا۔ اس نے اپنی فوجوں کی تعداد گھٹائے بغیر چینی معززین کو ہی ذاتی طور پر عوام الناس کی فلاح و بہبود کا ذمہ دار بنا دیا۔ اس نے یہ بھی منظور کر لیا کہ مغل شہزادوں اور فوج کے عہدے داروں کی وسیع تعداد بھی سخت اصول کی پابندی کرے۔ اس نئے قانون کو اس نے شائع کرا دیا تاکہ ہر پڑھالی کا شخص اس کو پڑھ سکے۔ کچھ عرصے تک چینی غیر فوجی عہدے دار اور مغل فوجی عہدے داروں کے درمیان کوئی تنازہ درپیش نہ آیا۔ نئی سنتی سرگرمیوں کی وجہ سے عوام کو کھانا کافی ملتا تھا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ چین کی آخری فتح کے بعد جو دس سال گزرنے کے بعد ہوئی وہ بڑی خوشحالی کے سال تھے۔ رسدگاہوں کے منجموں کا کہنا تھا کہ ستاروں کے شگون نیک ہیں۔ ان حالات میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ قبلائی یسچین جسے محلوں کی تعمیر کا اتنا شوق تھا اپنے اس شوق سے باز رہے۔ رفاہ آمہ کا سب سے اہم کام ایک نئے قصر کی تعمیر تھی۔ یہ نئے مغل فرزندے آسمان کی شاکت اور دب دبے کا مظہر بنے گا۔ اس نے بڑے ذوق شوق سے اس کا خاکہ بنایا۔ یہ قصر اس کی آرزو کا مظہر، سلطنت میں اس کی دردالت، فکروں میں اس کی پناہگا اور درختوں کے پیوند لگانے کے لیے بہترین مرکز بنے گا۔ سن بارہ سو اکہتر میں اس نے مٹی کی بیرونی دیوار بنوائی اور اس سیہاتے کا نام اس نے ٹائٹو یعنی دروار عظیم رکھا۔ مغل اسے بالیغ یعنی خان کا شہر کہتے تھے۔ مغرب کے سیہ اسے کامالوک کہتے تھے۔ دراصل یہ ایک نیا شہر تھا۔ میسرے کے مغلوں نے پنکنگ کو تباہ کر ڈالا تھا اور اس سے غفلت پرتی تھی۔ ایسے میں قبلائی نے اس کی پرانی فصیل کے باہر نئے شہر کے لیے جگہ منتخب کی۔ ٹائٹو کی فصیل کے احاطے میں ایک امارت تھی، ایک اندرونی محل تھا جس پر مغل پہرے دار پہرا دیتے تھے۔ مرجموں کی رسدگاہ تھی اور خاکان کی ذاتی فاج کی رہائشے تھی۔ غیر ملکی تاجروں کے ٹھہرنے کا انتظام باہر تھا۔ دیسی چینی ماہر بھی باہر رہتے تھے۔ جہاں ایک صدر امین امن قائم رکھتا اور بیرونی آبادی کے لیے بیس ہزار توافیں تھیں۔ کم سے کم مارکو پولو کا یہی بیان ہے اور اس نے قبلائی کے ساتھ دس سال بسر کیے۔ کیونکہ اب قبلائی ذہین غیر ملکیوں کو بے تکلف اپنی ملازمت میں لینے لگا تھا۔ خود بیان نے اپنی جوانی ایران اور شام میں بسر کی تھی۔ خاکان کا ذاتی محافظ دستہ زیادہ تر علانی قبیلے پر مشتمل تھا جس کا وطن قفقاز کے آخری سرے پر تھا۔ دو جرمن دربار کے صدر شکاری تھے اور وزیر مالیات کے اہم عہدے پر ایک ایرانی فائز تھا جس کا نام احمد تھا۔ کچھ سال پہلے قبلائی نے پولو خاندان کے دونوں بزرگوں کو اس لیے یورپ واپس بھیج دیا تھا کہ رومت القبرہ مبلعوں اور حکیموں کو اپنے ساتھ لینے آئیں۔ یہ دونوں وینس کے تاجر یہ فرض تو انجام نہ دے سکے لیکن خود وہ مارکو پولو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے۔ امیر پرست، راسخو لقیدہ، مارکو پولو اور قبلائی کے درمیان بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ یہ نوجوان تاجر جو تخیل سے اس طرح مبررہ تھا جیسے حساب کرنے کی مشین۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ششتر رہ گیا اور اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ دولت کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہنشاہ کی ذات کی خدمت کی جائے۔ خطا میں سرکاری کام پر وہ جہاں جہاں گیا وہاں اسے نئی اور عجیب باتیں معلوم ہوئیں۔ ٹائٹو واپس آتا تو قبلائی دلچسپی سے اس کے تاثرات اور بیانات سنتا۔ مارکو پر نشے کسی کیفیت تاری تھی اور اس کی تحریر ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی بیٹے کے بہی کھاتے ہیں۔ خواب کی دنیا کا احوال قلم بند کرے۔ قبلائی نے اس کو مجلس عظمہ کا مالی مشیر مقرر کیا۔ مارکو بے انتہا نفع کماتا گیا اور اپنی تمام ملک اور جائداد جواہرات میں منتقل کرتا گیا جو ایک بھاری مغل لبادے کے استر میں اندر کی طرف ٹکے ہوئے تھے۔ مارکو پولو کو اجازت تھی کہ اگر خاکان ناراض ہو جائے تو وہ اپنا لبادہ اڑ کے خطا کی حدود سے باہر نکل جائے گا۔ لیکن ڈاک کی سڑکوں پر جانچ کا ایسا انتظام تھا کہ بغیر قبلائی کی اجازت کے کوئی اجنبی سلطنت سے باہر نہ نکل سکتا تھا اور قبلائی کسی طرح ایسے نوجوان وینسی کو رخصت کی اجازت ہی نہ دیتا تھا یہاں تک کہ اس کے عمر کے بہترین سال گزر گئے اس درمیان میں مارکو کے جواہرات کا زخیرہ بڑھتا ہی گیا اس لیے وہ ایک ایسے جانسن کا بائیسول بن گیا جو اپنی دھن پوری کرتا تھا اس نے ایک تاجر کی نکتہ بھی نظر سے ٹائٹو کے اندرونی محل کا معاینہ کیا اس کے اطراف ایک وسی چوکور دیوار ہے جو ہر طرف سے ایک ایک میل لمبی ہے دوسرے احاتے کے اندر شہنشاہ کا عظیم الشان محل ہے جس کے اطراف زینہ بزینہ رویشیں ہیں جن سے لوگ آتے جاتے ہیں اس کی دیواروں پر سونے چاندی کے پتر جڑے ہوئے ہیں اور اجدروں جانوروں اور طائروں کی تصویریں نقش ہیں چھتوں پر بھی سونے چاندی اور تصویروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا باہر قرمزی راغن ہے جو آئینے کی طرح جگ مگاتا ہے دربار کا حال اس قدر وسیع ہے کہ اس میں میز پر چھ ہزار آدمی بیٹھ سکتے ہیں کھرے مغلوں کی طرح قبلائی کو اپنے ساتھیوں کو کھلانے پلانے کا شوق تھا لیکن زیافت کا کمرہ چینی دھنکہ بنا ہوا تھا قہانِ آزم کی میز کے قریب کھانے کی ایک میز ہے جس کا طول اور عرض تین تین قدم ہے اس پر جانوروں کی سنہری تصویریں کندہ ہیں اور اس پر کھرے سونے کا ایک ساغر ہے جس میں مسالوں میں بسی ہوئی شراب رکھی رہتی ہے قبلائی نے اغدائی کے شراب کے فوارے سے بہتر چیز ایجاد کی تھی لیکن وہ شراب کم اور گھوڑی کا دودھ زیادہ پیتا شاہی اسطبل کی سفید گھوڑیوں کا دودھ اس کے لیے دوہ جاتا یہ دودھ چنگیز خان کی اولاد کے سوا کسی اور کو پینے کی اجازت نہیں تھی باوصول وینسی لکھتا ہے اور تمہیں معلوم ہو کہ بڑے بڑے عمرہ بادشاہ کی ساقی گری کی خدمت انجام دیتے تھے اپنے موں اور نتنوں کو ریشم کے ذرنی رومال سے ڈھاپ لیتے ہیں تاکہ ان کی سانس سے شراب خراب نہ ہو جب خاکان پینے لگتا ہے تو موسیقی کے ساز بجنے لگتے ہیں جب وہ اپنا جام اٹھاتا ہے تو تمام عمرہ اور حاضرین دوزانوں ہو کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور پھر وہ جام چڑھاتا ہے حال کے باہر اس کی گنجائش تھی کہ چالیس ہزار تماشائی جمع ہو کر سہن میں قبلائی کے نام کی تختی کی اسی انداز سے تعظیم کریں فرزند آسمان کی شاکت و حشمت بڑھتی ہی جا رہی تھی جب سب لوگ کھا چکتے اور میز ہٹا دی جاتی تو شوبدہ بازوں اور ٹنٹوں کے گروہ آ آ کے اپنے کرتب دکھاتے ہیں تمام لوگ مارے ہسی کے لوٹ لوٹ جاتے ہیں قبلائی کو موسیقی اور ناج تماشے کا بڑا شوق تھا اور یہ سنگ دربار کے سوکھے فنی مزاق سے پورا نہ ہوتا تھا سیدھے صاف طبع مغل یہ چاہتے تھے کہ نٹ انہیں خوش کریں اور ہنسائیں اور ان کے اس رجحان نے یوان خاندان کے مشہور تھیئٹروں کو جنم دیا محصر مارکو پولو نے خاکان کے محل کے باہر جیلوں اور باغوں کو دیکھا تو سہی لیکن خاص قدر کی نظروں سے نہیں وہ بلکل ٹھیک ٹھیک لفظوں میں میوادار درختوں سفید بارہ سنگوں ہرنوں غزالوں یہاں تک کہ گلہریوں اور مصنوعی مچھلیوں کا ذکر کرتا ہے لیکن قبلائی کے حکم سے اس باگ کے ایک گوشے میں دشت کی لمبی لمبی گھاس بھی لگائی گئی تھی زمین اور گھاس کے اس ٹکڑے پر وہ اکثر اپنے بیٹوں کو لے جاتا اور کہتا یہ تمہاری اصل میراس ہے یہ تمہارا وطن ہے جس سے تم آئے ہو یہ تو قبلائی کہہ سکتا تھا لیکن خود اس نے ٹائٹو کی خاطر دشت کی زندگی ترک کر دی تھی اس کی ایک پناہ گاہ اور تھی جب وہ خلوت چاہتا تو وہ وہاں جاتا اور یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ خلوت چاہتا کیوں تھا مارکو پولو لکھتا ہے محل کے شمال میں ایک تیر کی مسافت پر انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو سو غدم اونچی ہے اور جس کا قطر میل بھر ہے پہاڑی ایسے درختوں سے ہمیشہ ہری بری رہتی ہے جن کے پتے کبھی پت جھڑ سے نہیں گرتے اور میں تم سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب کبھی شہنشاہ کسی اچھے قسم کے درخت کا ذکر سنتا تو اسے منگا بھیجتا ہے جھڑ اور مٹی سمیت وہ درخت اکھار منگایا جاتا ہے اور اس پہاڑی پر لگا دیا جاتا ہے بڑے سے بڑا جھاڑ سہی وہ اسے ہاتھیوں پر منگا بھیجتا ہے اور اسی پہاڑی پر اس نے ہری نیلی دھات بھی جا بجا مڑ دی ہے اس طرح درخت ہی نہیں یہاں کی زمین بھی سبز ہے اس لیے اس کو سبز پہاڑی کہتے ہیں اس کی چوٹی پر ایک مکان ہے جو اندر اور باہر دونوں سطح سے سبز ہے قانع آزم نے اپنی روح کی سکون کے لیے اس کو اس طرح بنوایا ہے مارچ سے مئی تک وہ اپنے نویونوں کے ہمراہ اور اپنے شکاریوں اور نقارچیوں کی صفاؤں کتوں چیتوں اور ترہ ترہ کے شہبازوں کے ساتھ شمالی چراغاہوں کے سرے پر جا نکلتا ہے جہاں شکار کے محفوظ خطے تھے لیکن وہ شکار کے لیے اس طرح نکلتا کہ چار ہاتھیوں کی پشت پر ایک کمرہ سا بنا ہوتا جس میں وہ بیٹھتا معلوم نہیں کونسی اندرونی تحریک تھی جس کی وجہ سے قبلائی نے اپنے لیے ایک مسنوعی پہاڑی بنوائی تھی جس میں ہر چیز سبز تھی اس کے علاوہ اپنے خاندانی شوق یعنی شکار میں بھی وہ تفریح حاصل کر لیتا تھا اوروں کی طرح وہ بھی گٹھیے کا مریض تھا اس لیے اس نے ایک ایسا طریقہ اپنے لیے ایجاد کیا تھا جس میں زیادہ محنت نہ برداشت کرنا پڑے مارکو پولو تحسین کے لہجے میں لکھتا ہے اس کی سواری چار ہاتھیوں کی پیٹ پر ایک لکڑی کے ہجرے میں نکلتی ہے جس کے اندر سونے کے پتر جڑے ہیں اور شیر ببر کے چمڑے کا آستر ہے اپنے ساتھ وہ ایک درجن منتخب جرہ باز رکھتا ہے اس کے بہت سے عمرہ ہاتھیوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کبھی کبھی چلتے ہیں جب شہنشاہ ان عمرہ سے گفتگو میں مصروف ہوتا ہے ان میں سے کوئی پکار اٹھتا ہے سرکار دیکھئے سارس پرن ہی شہنشاہ حکم دیتا ہے کہ ہجرے کی چھت اتار دی جائے وہ ایک جرہ باز کو چنتا ہے اور سارسوں کی طرف اشارہ کر کے باز کو چھوڑتا ہے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے ہی شکار ہو جاتا ہے اور وہ سفر کے ہجرے میں بیٹھے بیٹھے تماشاہ دیکھتا ہے اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اور کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جو شکار میں ایسا مزہ اٹھاتا ہو جیسے وہ اٹھاتا ہے قبلائی کو ایک اور خب تھا اور وہ بھی اتنا ہی ساخت مغلوم میں اصول و تحصیل کی جو جبلت تھی وہ قبلائی کے مزاج میں نوادر جمع کرنے کا شاک بن گئی تھی اسے قیمتی اور شاندار چیزیں جمع کرنے کا بڑا شاک تھا سیام کا ایک لال جو بند مٹھی جتنا تھا ترشے ہوئے ہاتھی دان خدن کے بھاری شفاف جیڑ چڑیوں کے انڈوں جیسے بڑے بڑے موتیوں کے جوڑے یہ سننائی کے نمونے وہ اپنے ذاتی خزانے میں جمع کرتا جو خان کے محل کے اندر اور حرم سرا کے قریب تھا قبلائی کی صحت مند طبیعت کو حسین و مطانت لڑکیاں اتنی ہی پسند تھیں جتنی اغدائی کو اپنی جوانی کے زمانے کی بیویوں کو چھوٹے چھوٹے محلوں میں رکھا کرتا تھا اور ہر ایک کا اپنا چھوٹا موٹا دربار تھا موسیقی